تو کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا اور کمزور ہوگے تو لیکن ابھی تو جو ہے وہ ساری حکومت بڑی مضبوط ہے اور انشاءاللہ عمران خان کی حکومت کو نہ وفاق میں کو خطرہ ہے نہ پنجاب میں کو خطرہ ہے یہ مو اور مسور کی دال ان سے اعتماد کہاں پہ لانے جانا ہے یہ جو ہمارے گناہ فتر میں اعتماد لانا چاہ رہے ہیں ان پہ تو ان کے گھر والے پہ اعتماد نہیں کرتے اگر جرعت ہے تو میں کہتا ہوں پرسوں نہیں کالی لکھی ہیں عمران خان کی پوزیشن مضبوط ہے پنجاب میں کوئی خطرہ ہے نہ وفاق میں اپوزیشن کل کے بجائے آج تحریکی اعتماد لے آئے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کا اپوزیشن کو چیلنج میڈیا سے گفتگو میں فواد چودری نے کہا بلاول فضل رحمان اور مریم نواز سیاسی بونے ہیں یہ کیا اعتماد لائیں گے ان کے اپنے گھر والے اعتماد نہیں کرتے اپوزیشن کو موں کی کھانا پڑے گی شریف خاندان کا پیسہ اگر واپس آ جائے تو پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے وزیراعظم کا دورہ روس گیم چینجر ثابت ہوگا عمران خان کی آواز دنیا بھر میں سنی جاتی ہے جہاں گئی ترین کو اچھی طرح جانتا ہوں وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے بلدیاتی الیکشن کی تیاری کریں جو ہے وہ اس یعنی پریشانی میں ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ کس طرف جائے گا جس کا وزیراعظم تلنگوں اور لفنگوں کی طرح اپنے محلے میں جو ہے وہ اپنے مخالفین کو مخاطب کرتا ہے اور اپنے مخالفین کو جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے اس طرح سے وہ کل گالیاں دے رہا تھا جب ملک کا وزیراعظم جو ہے اس کا لیول یہ ہوگا تو پھر اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی وزیراعظم خونا تو مہنگائی کی وجہ سے عوام کی مشکلات کا احساس ہے نہ امن و امان کے غراب صورتحال کا وہ صرف اس لیے اجلاس بلاتے ہیں کہ اپوزیشن پر مقدمات کیسے بنانے ہیں مسئلہ نون کے رہنماء رانہ سناؤلہ کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا تین سال ہو چکے شہباز شریف اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی وزیراعظم نے منڈی بہاودین میں نازیبہ زبان استعمال کی رانہ سناؤلہ کا کراچی میں صحافی کی شہادت پر اظہار افسوس کہا کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے مجرم دندناتے پھر رہی ہیں قوم پریشان ہے ملک کہاں جا رہا ہے حکومت اور اپوزیشن کی مہا ذرائع میں شدت ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے حکمت عملی تیار جہانگیہ ترین گروپ ایک بار پھر سیاسی میدان میں متحرک خوفیہ ملاقاتوں کی بازگشت وزیراعظم کا تمام ارکانیں قومی اور صوبائی اسمبلی سے رابطے بڑھانے کا فیستہ نسل جانب مولانا فضل رحمان کل سے اسلامباد میں جیرے ڈالنے کو تگیار سابق صدر حاصف زرداری اور چیرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات کا قوی امکان اپوزیشن کی حکومتی اتخادیوں سے رابطے کی کوششیں بھی جاری الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ قانون میں تبدیلی کا فیستہ وفاقی کابینہ نے آرڈیننس کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق نئے آرڈیننس کی نفاظ کے بعد بزراء اور پارلیمنٹریانز انتخابی مہم چلا سکیں گے تمام سیاسی جماعتوں کو کوڈ آف کنڈکٹ پر تحفظات تھے اپوزیشن بڑی باتیں کرتی تھی اب منتوں پر آگئی ہے شہباز شریف چاہتے ہیں ان کے خلاف کیس نہ چلیں ترجمان پنجاب حکومت حسان خابر کی رابل پنڈی میں میڈیا سے گفتگو کہا کل کا جلسہ ہماری رابطہ عوامی مہم کا آغاز ہے آگے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے صحت کار نے امیر غریب کفر ختم کر دیا ملک میں مہگائی کا طوفان ہر کوئی پریشان پیٹولیوم قیمتوں میں اضافہ کے آفتشاکس آنے لگے ملک میں اٹھائیس اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ہو گئیں دودھ دہی خوشک دودھ آٹا آگ جلانے والی لکڑی مہنگی ہو گئی چاول چائے کی پتی سرسوں کا تیل ٹماٹر چکن لیسن مچن بیف بھی مہنگا ہو گیا کھانے پکانے کا گھی دال چنہ دال مسور ٹائلٹ سوپ کپڑے بھی غریب کی پہنچ سے دور سانانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ اٹھارہ اشاریہ صرف نو فیصہ تک پہنچ گیا وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی کی ہفتہوار ریپورٹ جاری کر دی ٹرونا کی پانچ فی لہر کے زور میں کمی جو 20 گھنٹے کے دوران ایک ہزار نوست ترہاسی نئے کیس مولک وبا سے مزید چبی سمبات ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرعہ چار اشاریہ ایک پانچ فیصہ ترکوچ کی گئی ایک تو بڑا بھگوڑا میاں ہے ایک چھوٹا میاں ہے وہ چھوٹے میاں کا ایک تو دل بڑا کمزور ہے کبھی ایک بیماری کبھی دوسری کبھی پلیٹلٹس ہمیں ایسے لگا کہ پتہ نہیں آج گیا تو کل گیا اور میں آج تصریم کرتا ہوں بڑی غلطی کی اس کو اپنے اجازت دے دی باہر جانے کے لیے نواز شریف کو باہر بھیجنا بڑی غلطی تھی وزیراعظم کو اپنے پیسے پر پشتاوا منڈی بہاودین جلسے سے خطاب میں کہا نواز شریف کے پلیٹلٹس کی بات ہوتی تو لگتا شاید وہ آج گئے یا کل ایک بھگوڑا بھائی لندن بیچا ہے دوسرے کا دل بہت کمزور ہے چوروں میں ایک بڑا میاں ہے تو ایک چھوٹا میاں شباز شریف کو مقصود چپڑاسی کی مشکل پڑ گئی مریم چاہتی ہیں حکومت چلی جائیں اور ان کے کرپشن کے کیسز دب جائیں کپتان ان کے خار پلان کے لیے تیار ہے یہ ڈاکوں کا گلدستہ ہے قوم کا پیسہ واپس کرنے تک ان ڈاکوں کے پیچھے جاؤں گا حضور احمان بار میں کھلاری اس امری ڈیزل کے بجائے سولر پر چل رہی ہے حضیر اعظم کا ملک میں مہنگائی کا بھی احتراف مہنگائی ہوئی ہے میرے پاکستانیوں اس پر کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے سارا وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ کس طرح میں اپنی قوم کے اوپر سے بوجھ اٹھا سکوں کرپشن ثابت کرتے ہیں تو قوم سے معافی مانگ لوں گا شہباز شریف کا چیلنج عدالت میں بیان دیا اگر میرے پاس حرام کا پیسہ ہوتا تو میں پاکستان کیوں آتا پتا تھا مشرق مجھے نہیں چھوڑے گا چار سال ہو گئے حکومت ایک دھیرے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکی یہ جالی اور جھوٹا کیس ہے عدالت کا وقت زیادہ کیا جا رہا ہے میں نے چار سال غریب الوطنی کاتھی صاف ماں جیل میں رہا ایف آئیے نے یہ تمام کاغذات لندن میں بھی پیش کیے لیکن کچھ ثابت نہ ہوا صاف پانی کے ایک کیس میں مجھے بدنام کرنے کے لیے جھنڈورہ پیچا گیا شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا قوم اسمبلی کا اشلاس میری وجہ سے ملتوی کیا گیا کرتار پور میں پاکستان اور بھارت میں تقسیم ایک اور خاندان کی پچھتر سال بعد ملاقات دونوں خاندانوں کے افراد کی ملاقات میں رکت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے ننکانا صاحب کے رہائشی اپنے خاندان سمیت کرتار پور میں آئے رشتہ داروں سے ملاقات کی دونوں خاندانوں کی انیس سو سنتالس کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی بھارت میں تواہم پرستی کی انتہا نیشنل سٹاک ایکشنج کی سابق سربراہ ایک یوگی کے ہاتھوں میں کھیلتی رہی ایک طویل عرصہ نامعلوم یوگی بابا کے ذریعے سٹاک ایکشنج چلانے کا انکشاف ادارے کے مطابق چترا رام نہ تو کبھی روحانی بابا سے ملی تھی نہ ہی انہیں معلوم ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں صرف ایک ای میل کے ذریعہ ہم فیصلوں پر مشاورت کی جاتی تھی ہم خبر سے بیجی کی قیمت میں چھ روپے دس پیسے جنری کی مخانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں نرخواستائر بیجی کی قیمت میں چھ روپے دس پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان جنری کی مخانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں درخواستائر نیپرا سی پی پی اے کی درخواست پر اٹھائیس فروی کو سماعت کرے گی نیپرا سی پی پی اے کی درخواست پر اٹھائیس فروی کو سماعت کرے گی بیجی سارفین کے لیے ایک اور بری قبر بیجی کی قیمت میں چھ روپے دس پیسے پی یونٹ اضافے کا امکان جنری کی مخانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں درخواستائر کی گئی ہے جنری کی مخانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں درخواستائر نیپرا سی پی پی اے کی درخواست پر اٹھائیس فروری کو سماعت کرے گی بشری کی قیمت میں چھے روپے دس پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان نیپرا کی جانب سے درخواستائر کی جنوری کی مخانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مت میں یہ درخواستائر کی گئی عمران خان کی پوزیشن مضبوط ہے پنجاب میں کوئی خطرہ ہے نہ وفاق میں اوپوزیشن تاری کے بجائے آج تحریک عدم اعتماد لے آئے وفاقی وزیر اطلاع فواد چوہدری کا اوپوزیشن کو چیلنج کہا عمران خان کی پوزیشن مضبوط ہے پنجاب میں کوئی خطرہ ہے نہ وفاق میں اوپوزیشن کل کے بجائے آج تحریک عدم اعتماد لے آئے وفاقی وزیر فواد چوہدری کی جانب سے چیلنج کیا گیا اکومت بڑی مضبوط ہے اور انشاءاللہ عمران خان کی اکومت کو نہ وفاق میں کو خطرہ ہے نہ پنجاب میں کو خطرہ ہے وفاقی وزیر اطلاع فواد چوہدری نے جہانگیر ترین گروپ کی ملاقاتوں پر بھی تفسرہ کیا جہانگیر ترین صاحب کا بہت احترام کا تعلق ہے میرا اور جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں میرا نہیں خیال کہ وہ پیسہ فیصلہ کریں گے وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے اور کسی طور پر بھی پارٹی محسنی کو دے پندہ درخان میں میجہ سے گفتگو میں وفاقی وزیر نے کرپشن کو غربت کا بڑا سبب قرار دیا ابھی ہم نے ایک ملین ڈالر لیا ہے آئی ایم ایف سے اور مریم نواز صاحبہ کا جو حسن نواز جو ان کے بھائی ہیں ان کی اپارٹمنٹ کی قیمتی تقریباً ملین ڈالر تو اگر وہ یہ لے آئے اپنے پیسے واپس دیں تو کافی ہماری مشکلات حال ہو جائیں گی وزیر اطلاع کا کہنا تھا مراد سعید نے نازبہ الفاظ پر قانونی قدم لیا جو اچھی بات ہے وزیر اعظم کو عوام کی مشکلات کا احساس ہے ناہی امن و امان کی خراب صورتحال کا وزیر اعظم کو عوامی مشکلات کا احساس ہے ناہی امن و امان کی خراب صورتحال کا نون لیگی رہنما زرانہ سناؤلہ نے ایسا کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ صرف اس دیہ جلاس بلاتے ہیں کہ اپوزیشن پر مقدمات کیسے بنانے ہیں تین سالوں میں شہباز شریف اور دیگر اپوزیشن رہنما پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ملک کا وزیر اعظم جو ہے پوری قوم جو ہے وہ اس یعنی پریشانی میں ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ کس طرف جائے گا جس کا وزیر اعظم اپنے محلے میں جو ہے وہ اپنے مخالفین کو مخاطب کرتا ہے اور اپنے مخالفین کو جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے اس طرح سے وہ کل گالیاں دے رہا تھا جب ملک کا وزیر اعظم جو ہے اس کا لیول یہ ہوگا تو پھر اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی حکومت اور اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مہا ذرائی ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے حکمت عملی بنانے میں مصروف ذرائی کے مطابق وزیر اعظم نے تمام ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی سے رابط بڑھانے کا فیصدہ کر لیا ہے حکومت اور اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مہا ذرائی ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے حکمت عملی بنانے میں مصروف ہیں ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے تمام ارکانی قومی اور صوبائی اسمبلے سے رابطے بڑھخانے کا فیصدہ کر لیا جہانگیر ترین ایک مرتبہ پھر سیاسی منظرنامے پر نمودار خوفیہ ملاقاتوں کی باسگشت سنائی دینے لگی مولانا فرز الرحمن بھی بیس فروری کے بعد سے سامباد میں ڈیرے ڈالنے کو تیار ہیں